بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں انڈا مسالہ کی ریسی پی ہر گھر میں روزانہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں تو جب بھی آپ کو کچھ جلدی میں چیز سمجھ نہ لی ہو تو جھڑ پٹ بننے والی یہ ریسی پی بنائیں جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی جھڑ پٹ بننے والی یہ ریسی پی ہے جتنی ہی جلدی یہ ریسی پی بنتی ہے اور اتنی ہی جلدی یہ ختم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہوں کہ بہت مزدار سی ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے فرنس آپ کے ساتھ میں اس کی ریسی پی شیئر کرتی ہوں تو یہ آٹھ حدد میں نے انڈے لے لی تھی ان کو میں نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں میں نامک بھی شامل کر دوں گی نامک شامل کرنے سے اُگلے ہوئے انڈوں کا چھلکہ جو ہے بہت جلدی سے اُتر جاتا ہے اور انڈوں کو فل وائل کرنا ہے ہاپ وائل اس کو نہیں کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے میں نے انڈوں کو اُبال لیا تھا اور یہ دیکھیں انڈوں کو میں نے اُبال لیا تھا اس کا چھلکہ بھی میں نے ہٹا دیا ہے اب چھوڑی کے ساتھ میں اس میں ایسے کٹ لگا لوں گی کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ جب انڈوں میں مسالہ لگے گا تو مسالہ جو ہے انڈر تک جائے گا جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے پھر بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو زیادہ گہرے کٹ بھی اس کو نہیں لگانا ہے تاکہ انڈوں کو ٹوٹے نہیں تو دیکھیں اسی طرح میں سارے انڈوں کو کٹ لگا لوں گی پین میں میں نے اڈال دیا ہے 3 ٹیبل سپون اوائل اور اب اوائل میں شامل کر دوں گے ہاف ٹیسپون نامک ہاف ٹیسپون لالپی سیو مرچے وان فورٹ ٹیسپون ہلدی پاوڈر ان سب مسالوں کو اچھی طرح اس آئل میں میکس کر دینا ہے اور اب پھر اس میں شامل کر دوں گی ابلے ہوئے انڈے جن کو میں نے پٹ لگا کے رکھا ہوا تھا دو سے تین منٹ تک کے لیے انڈوں کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو دیکھیں اس کو میں اب اس میں سے نکال لوں گی کیونکہ زیادہ فرائی کرنے سے انڈے جو ہے پھر ہارڈ ہو جائیں گے تو اسی لئے اس کو بہت تھوڑا سا ہی اس میں فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں سے سارے انڈے جو ہے میں نے نکال لیے ہیں اور پین میں ڈال دیا ہے میں نے ہاف کاف آئل وان کیسپونس میں میں نے سفیز زیرہ ڈال دیا ہے اس کو میں پہلے فرائی کر لوں گی سفیز زیرہ کو تاکہ اس کے اچھی سے خشو آجے تین عدد پیاز کو میں نے پہلے چوب کر لیا ہے پیاز کو لائٹ براؤن ہونے تک اس میں پکا لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے تین سے چار عدد میں نے ہری مرچی لے لیتی اس کو میں نے اسے کارٹ کس میں شامل کر دیا ہے تاکہ پیاز کے ساتھ سفیز زیرہ بھی فرائی ہو جائے اور اب وان ٹیبل سوچ میں ادھر کلسن کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی تو دیکھیں پیاز کا کلر جو ہے بہت کلل لائٹ براؤن ہو چکا تھا تو ساتھ میں اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے دو سے تین منٹ سک کے لیے اس مسالے کو میں آج سے بھو لوں گی اور تین عدد میں نے ٹاماٹر لی لی ایسے اس کو میں نے سا پیسٹ بنا دیا تھا اس نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹاماٹر کو اب اس مسالے میں اچھے سے پکا لینا ہے اور اب اس مسالے کو پانچ منٹ سکر کے لیے پکا لوں گے کور کر کے چولے کی فرائم کی کو میڈیم운 بر positioning دہی لے لیا ہے اور اس میں شامل کر دوں گی 1 ٹی سپون لال پی سیو مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک مرچ شامل کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اب ان سب مسالوں کو دہی میں میں اچھی طرح مکس کر دوں گی سببی ان مسالوں کو مکس کر دیا میں , پر بھی اس مسالےوں میں میں اچھی طرح مکس کر دیا اس مسالے کو میں mee لمکس کر دیا ہمیں ۔ اللہوٹو مارٹل کا پانی ، ہڈرائر ہ دھنیا ہے اس مسال کے مسالے میں میں ، دھہی 5 ٹی اس میں مکس کر دیا پاورڈر 게임 میں دخیب میں میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور آپ گھر مسالے پاورڈر کے چین میں بھول دینا ٹیتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ مسالہ تیار ہوا تھا سب کو ہی گھر میں یہ ریسپی بہت اچھی لگی تھی اور اب 3 ٹیبل سپون اس میں پانی شامل کر دوں گی اور اب اس مسالے کو تھوڑا سا اور پکانے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے تو اس کو دیکھے کور کر کے میں نے پانچ منٹ تک کیلئے پکا لینا ہے اور یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں مسالہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہے تو دیکھیں ایسا تھک سا اس کا مسالہ تیار کر لینا ہے یہ مسالہ کو میں نے اچھی طرح بھول لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر دوں گی ابلے ہوئے انڈے جن کو میں نے فرائی کر کے پہلے یہ رکھا ہوا تھا پھر دیکھیں انڈوں کو پر جو میں نے کٹ لگایا تھا تو اس میں یہ مسالہ جو ہے بہت اچھے سے اندر تک چلا جائے گا جس سے انڈوں کا ٹیسٹ جو ہے پھر اور بھی مزے کا ہو جاتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور اب اس کو میں دم پر رکھ دوں گی دو سے تین منٹ تک کے لیے تو یہ دیکھیں اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے وان ٹیس مونس میں فصوری میتھی بھی شامل کر دوں گی جس سے اس کی خوشبو جو ہے پھر بہت اچھی آتی ہے فصوری میتھی کو میں نے مسالے میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹھائے کرنے شاء اللہ سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے تو یہ دیکھیں انڈا مسالہ جو ہے بلکل پکے تیار ہو جکا ہے تو اس کی گارنش کے لیے تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا بھی کٹ کے ڈال لوں گی جس سے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھیں انڈا مسالہ جو ہے بلکل تیار ہے منٹو میں ہی یہ ریسیپی جو ہے تیار ہو جاتی ہے اور اب یہ انڈا مسالہ جو ہے بلکل پکے تیار ہے تو اس کو منٹ ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی آل پر کلک کر رہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ریسیپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنے سے فیڈبیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے دعا میں ضرور یاد رکھے گا پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ